بڑی خبار انٹیلیا کیس میں این آئیے کی جانچ تیز ممبئی کی میٹھی ندی سے اہم ثبوت ملے ہیں میٹھی ندی سے کار کی نمبر پلیٹ نکالی گئی میٹھی ندی سے شوٹس کے ساتھ ڈی وی آر اور سی پیو سنٹرل پروسسنگ یونٹ ملا ہے واجے کو باندرہ کی میٹھی ندی کے پاس لائی این آئیے سچن واجے پر ثبوت مٹانے کا شک سیدھے میں چلوں گا شیوانگی تھاک اور کیا کیا اپ ڈیٹ ہے ترن بتائیے نشاند آپ کو بتا دے اس وقت ہم اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر نائے کی ٹیم سچن واجے کو لے کر آئی ہے اور پچھلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیتالیس منٹ سے یہاں پر تلاشی زاری ہے سب سے پہلے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں میٹھی ندی کی دیکھیں یہاں پر گوتا کھورو کی ٹیم نیچے موجود ہے گیارہ سے ادھیک لوگ یہاں نظر آ رہے اور پچھلے پیتالیس منٹ سے اس پورے میٹھی ندی کو کھنگالا جا رہا ہے لگاتار اندر سے سامال نکالا جا رہا ہے میٹل ڈیٹیکٹر کی شاہدہ سے اور آپ کو بتا دے ابھی تک جو چیز ہم نے دیکھی ہے نکلتے ہوئے اس میں سی پی او ساتھی کئی نمبر پلیٹس نکلے ہیں کارٹریج نکلا ہے پرنٹر کا اور لگاتار الیکٹرونک ڈیوائزز نکل رہے ہیں دیکھیں ابھی بھی یہاں پر کچھ ان لوگوں کو برامد ہوا ہے اوپر سے رسی پھیکی گئی ہے نائے کی ٹیم کی اور سے اور اب یہ گوتا خور اس میں جو بھی سامان پرابت ہوا ہے اس کو اوپر بھیجیں گی یہ دیکھیں ایک اور الیکٹرونک ڈیوائزز یہاں پر پرابت ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا خور اس کو دکھا رہے ہیں نائے کے ادھیکاریوں کو اور سچین واجے کی موجودگی بھی یہی پر ہے نائے کی ٹیم اس کو لے کر پہلے آئی سب سے پہلے وہ جگہ دکھایا گیا جہاں پر سامان ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی تھی سچین واجے نے جو جانکاری نائے کو دی اس کے بعد ان گوتا خوروں کو نیچے اتارا گیا اور جب تپتیش شل ہی رہی تھی نیچے سرچ آپریشن چلی رہا تھا اسی دوران ایک بار پھر سچین واجے کو کار سے باہر لائے جاتا ہے اور جب وہ ڈیٹیل دیتے ہیں اس کے بعد دو اور نمبر پلیٹ جو ہے وہ برامد ہوتے ہیں اب ذرا ہم کیمرہ پین کر کے آپ کو آگے کی تصویریں دکھانے کی کوشش کریں گے کیا کیا برامد ہوا ہے یہاں سے تو تصویریں کیمرہ پرسن سبحشی اجدام آپ کو دکھائیں گے یہ وہ سی پی او ہے ساتھی کارٹریج ہے تمام الیکٹرونک ڈیوائزز ہے دو نمبر پلیٹ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور یہ سب چیزیں پیتالیس منٹ کے سرچ آپریشن میں ابھی تک ملا ہے ساتھی آپ کو وہ کار بھی دکھاتے جس میں سچین واجے کو اس وقت بٹھایا گیا ہے لگاتار جب جب اینا یہ کو ایسا لگتا ہے کہ سچین واجے کو باہر نکال کر تفتیش کی جانی چاہیے پرتال کی جانی چاہیے ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور ابھی تک سچین واجے دوارہ دی گئی جانکاری کے بعد اتنے الیکٹرونک ڈیوائزز جو ہیں وہ برامد کی ہیں ذرا ایک بار پھر کیمرہ پین کرتے ہیں اور آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ برامد ہوئی ہے لگاتار اس کیس کو نائے نے جب سے ٹیک آور کیا ہے نا صرف انٹیلیا کا معاملہ بلکہ منسوق کا بھی معاملہ نائے کے پاس ہے ایسے میں اس جگہ پر ایک بار پہلے بھی لائے گیا ہے سچین واجے کو ایک بات بتائیے شیوانگی یہ جو چیزیں مل رہی ہیں میٹھی ندی میں یہ وہ ڈیٹیل ہے کیونکہ سچین واجے کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایس ایس سائبر کا آدمی ہے مطلب وہ اس کو ٹیکنیکل چیزیں بہت اچھے زمانوں میں اور وہ ممبائی پولیس میں مین رول ان کا وہ ہی تھا جب وہ سپیشل سکوڈ میں تھے کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ ساری چیزوں سے ڈیٹا ریٹریف ہو پائے گا پانی میں تو سب تباہ ہو گیا یہ تو بلکل نشانت اور کافی وقت بہت 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 جو ہے وہ نکل گیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہو تو الیکٹرونک ڈیوائزز کو ہیمپر کرنے کی کوئی بھی کور کسر نہیں چھوڑی یہ سچین واجے نے پھر وہ چاہے اس کے گھر کے پاس کا لگا سی سی ٹی وی ہم رہا ہو یا پھر تمام ایوڈینسز ہو لیکن ابھی بھی امید باقی ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ دیکھئے اسی جگہ پر ایٹی ایس آتی ہے ایٹی ایس تمام لگاتار سچین واجے سے پوچھتا کر رہی تھی پر انہیں کچھ برامد اس وقت نہیں ہوا لیکن آج جب این آئیے کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے تو لگاتار شیوانکی بڑھے رہی ہے بڑی خبر فیلال ہم آپ کو بتا دے سچین واجے نے مو کھولنا شروع کر دیا ہے اور جب اس نے مو کھولا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ندیوں کے اندر سے چیزوں کا کھلنا بھی شروع ہو چکا ہے